السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے آباد رکھے جی تو ویورز آج میں چنہ پالک بنانے جا رہی ہوں ڈھاگا اسٹرائل میں اور جو ہے بہت مزی کی بنتی ہیں تو میں نے چنی کی دال جو ہے گرم وائل کر لی تھی تھوڑا سا نمک اور حلدی ڈال کے اس طرح اور پانی جو ہے تھوڑا سا وہ میں نے پھیکا نہیں ہے وہ بچا کے رکھا ہے اور ایک چمج جو ہے بھرکے ڈال دیا تھا یہ والا چمج جو ہے تو میں نے یہ تیل بھرکے ڈالا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے میں پیاز جو تقریباً میں نے لیے ہیں وہ بھی بتا دیتی ہوں تقریباً میں نے چھوٹے دو پیاز ہیں اگر بڑی پیاز بڑے بڑا پیاز ہے تو آپ ایک بھی لے سکتے ہیں مسالوں میں کیا کیا جائیں گے گنیا پورٹر ایک ٹیبل سپون ہے نمک حضب زائقہ ہے حلدی جو ہے میں نے چنی کی دال میں بھی ڈال دی تھی وائل کرتے وقت اور اب جو ہے حلدی میں نے آدھی چائی کی چمج لے لیے ایک چائی کا چمچہ میں نے لال مرچ لے لیے ایک چائی کا چمچہ سے بھی تھوڑی سی کم میں نے کٹی ہوئی مرچے لے لیے لیے اور تھوڑی سی دو عدد جو ہے ہری مرچے جائیں گی اور یہ میں نے چوپ جو ہے لہسن ادرک کو ہاتھوں سے تھوڑا سا یہ کہ چھوڑی کی مدد سے میں نے تھوڑا تھوڑا چوپ کر لیا ہے وہ اس کے اندر ڈالوں گی انشاءاللہ تیمارٹر میں نے لے لیے ہیں دو عدد اور اگر کافی بڑے سائز کا ہے تو ایک لینے اور اگر چھوٹے ہیں تو دو لے لیجے گا یہ تو میں نے بسم اللہ بھی پڑھ لیا تھا اور یا اللہ ہو یا رحمان و یا رحمہ دلوشہری بھی پڑھ لیا تھا آپ لوگ بھی اسی طرح یاد رکھیں اور پڑھتے رہا کریں انشاءاللہ یہ تو میرے چینل کا نام بسم اللہ لازیز پکوان ہے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کیجئے اور جو بھی نئے ویورس میرے دیکھنے والے ہیں تو وہ دیکھیں میری ویڈیو کو تو سبسکرائب کے ساتھ جو رہے بیل آئیکن کا بطن ضرور کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی اور انشاءاللہ آپ لوگ کو میری جیسے کی ضرور پسند آئے گی انشاءاللہ دیکھیں دیکھیں پیاس فرائی ہو گئے ہیں تو میں اس کے اندر یہ مسالے ڈال دوں گی تھوڑے سے ہم لوگ مسالے کو فرائی کریں گے بس جلنے نہیں چاہیے اور یہ تماتر ڈال دیئے تھوڑا سا میں نے پانی ڈالا تھا تاکہ مسالہ نہ جلے اور یہ میں نے ساتھ ہی ڈال دیا ہے robyyxs پڑھیں گے ساتھ اس کے بعد اس کے بعد یہ پھریں گے میں نے ایک بنچ پورا لے لیا تھا وہ ڈالوں گی ایک بنچ پورا میں نے لیا ہے اس کو باری باری کٹ لیا اور سا میں نے سکا ڈال کے تھوڑی دے کی لیے رل دیا تھا تاکہ کوئی بھی جنس وغیرہ کلر وغیرہ ہوتا ہے یہ سکٹ جاتا ہے سرکے میں تھوڑی دیر کے لیے فروٹس اور یہ پالک دل بھی ہم نے ڈال دیئے اس کے اندر پانی ہے پانی نہ پھیکئے گا کیونکہ اس کے اندر میں پکایا ہوں کے تھوڑی دیر کے لیے ڈھگ دیں گے ہم اور میں آپ کو دکھاتی ہوں اب اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے تاکہ مسالے اور یہ ڈال وغیرہ اور پالک وغیرہ جو اچھے سے مکس ہو جائیں گے پھر ہم لوگ اس کو پکنی کے لیے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے تقریباً 10 سے 15 منٹ بلکل بھول جائیں گے ڈال کو پکانے کے لیے ہم لوگ بلکل رکھ دیں گے اس کو بس آخر میں پھر گرم مسالہ جائے گا اور تڑکا جائے گا یہ دیکھیں میں نے ڈھگ دیا تھا اور بلکل پانی خوشکو ہونے کے قریب آگیا ہے تو اب میں نے ڈھکن ہٹایا ہے نمک دھیان سے ڈالیے گا کیونکہ پالک میں بھی نمک ہوتا ہے تو کم ڈالیں بعد میں چیک کر کے ڈالیں کوئی مشکل نہیں ہے اس کو تھوڑا سور فرائی کریں گے ہم پھر تڑکا دیتے ہیں مزید پکاتے ہیں اس کو پھانی خوشک کریں گے تھوڑا اور چاول کے ساتھ ہم کھا سکیں روڈی کے ساتھ بھی کھا سکیں اب میں یہ تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال دیا ہے آدھی چائی کی چمچ یہ ہری مرچ اوپر سے ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا دھنیا بھی ڈالیں تھوڑا سا باد میں ڈالیں گے پانچ میں مزید دم دیں گے اور پھر اتار لیں گے تقریبا جو ہے وہ بلکل ہی پانی خوشک ہو گیا دیکھیں تھوڑا سا پانی اتنا بھی نہیں کہ میں نے بلکل ہی ڈرائی کر کے سوکھی سوکھی دال وہ اچھی نہیں لگتی ہے تو یہ تھوڑا سا تھوڑی گرہ بھی ہے تاکہ روٹی کے ساتھ چال کے ساتھ بھی مزید کی لگے اب میں نے یہ جو ہے فرائی پین ڈال دیا ہے تو میں مکھن ڈالوں گی یہ مکھن گیا اس کے اندر تھوڑا سا مکھن کو جو ہے ساتھ ہی میں نے پیاز ڈال دی ہے مکھن جب ڈالا تو میں نے پیاز بھی ڈال دیا تھوڑا سی فرائی ہوگی اس کے ساتھ یہ سوکھی لال میج ڈال دیا ساتھی تھوڑا سا زیرہ بھی ڈال دیا سب ایک ساتھ فرائی ہوگا اور تھوڑا کڑی پتہ گیا اور تھوڑی سی جو ہے میں نے چٹکی سیہنگ ڈال دی ہے یہ تڑکا ریڈی ہو گیا تھا میں نے اس میں ڈال دیا ہے ہلکا لکا سہی کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا ہم نے یہ دیکھیں مزیدار سی ڈال جو ہے ہم لوگ کی تیار ہو چکی ہے امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی اور میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں انشاءاللہ ہم سب کی دعاوں کو اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے آمین اور میں آپ جو ہے دھنیا ڈال دیا ماشاءاللہ سے کتنی اچھی سی دیکھیں لگ رہی ہے پالک دار دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ